دوستو آج کی تیوڈیو میں بہت زیادہ خافا ہوں کیونکہ پاکستان ہار چکا ہے میچ مگر ٹینشن نہیں لینی کیونکہ انشاءاللہ نیکس ٹائم 2022 کے ویڈ کم میں جیتیں گے لیکن پاکستان نے بہت زبردست بیٹنگ کی مگر باولنگ میں آکے ان کی کیا باولنگ ہوئی اتنی بکواس باولنگ انہوں نے کی بلکہ شداب خان چھائے ہوئے نظر آئے آج کے اس میچ میں چار وکٹے بہت زبردست چار وکٹے لی انہوں نے بہت ہی خفا ہوں میں آپ سب بھی مجھے پتا ہے خفا ہی ہوں گے مگر بھی کیا کر سکتے ہیں سارے میچ جیتے تھے پانچوں کے پانچوں کے پانچوں آخر میں آکے سیمی فائنل ایک یہ چیز ہوتی ہے دو اور ڈائے آپ دیکھو دو اگر آپ نے دو اور ڈائے اگر آپ نے جیت جانے تو فائنل اگر ہار جانے تو پھر باہر اللہ حافظ اپنے گھر پاکستان ابھی سارے پاکستان تو نہیں آئیں گے بلکہ سارے لوگ جائیں گے دھاکا بنگلہ دیش اور یار بہت ہی زیادہ دھک ہوا ہے پاکستان کیوں حسن علی کا جو کیس تھا اب سارے لوگ یہی بولیں گے کہ حسن علی نے کیس دروپ کیا لیکن اصل میں وہ کیس تو دروپ تھا مگر وہ بہت ہی دور سے بھاگ کے آرے تھے ایسے ایسے کر کے نا تو انہوں نے جب کیس اسے لئے ہاتھ ایسے کیا تو وہ ان کے بالکل ادھر آگے گی رہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اگر وہ ڈائیو لگاتا تو وہ چوکہ بھی نہیں روک پاسا تھا اسے نے چوکہ روک دیا اور کیس کی کوشش بھی کی مگر وہ دور سے آرہا تھا اسی لئے اس کو ادھر ہم نہیں رہیں گے مگر وہی بات ہوئی راحت فتے راحت فتے علی خان بولنے ہوں وہ تو راحت علی کے وہی کام ہو گیا راحت علی نے جیسے کیس دروپ کیا تھا شین واتسن کا تو آج وہی ہوا ہے ویڈ کپ کیس دروپ کر کے انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بعد پھر چھکا 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 یہ بہت برا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ میں نہیں چاہتا تھا کیونکہ سارے پانچوں کے پانچوں میں اگر ان میں سے ایک بھی ہار جاتے تو مطلب کم از کم اتنا دھوک نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ ایک ہار جاتے اگر وہ کسی سے بھی ہار جاتے ایک میچ سے رہا تب بھی وہ جا سکتے لے سمی فائنل میں مگر مطلب صحیح فائنل میں تو چلے جا کہ پھر آرنا وہ بہت ہی زیادہ دھوکی بات ہے سارے لوگ ابھی ایسے ایسے کارے میں بیار کیا ہوا سارے لوگ اب بولیں گے حسن علی کو لیکن میں نہیں بولتا ہوں کہ حسن علی کا وہ کیج نہیں تھا وہ بہت دور سے بھاگ کر آیا تھا اور اس کے بعد پھر سارے لوگ روئے فینز روئے اس کے بعد حسن علی کے آنکھوں میں تھوڑی سا نظر آئے تو مگر بس پاکستان جیت گیا مگر شاداب خان کی میں بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ وہ بیٹھا ہوتا ہے مگر اس نے کیا بولنگ کیا آپ کی سوچ ہے پہلے اس نے چار وکٹ لیے پہلے اس نے اس کو آؤٹ کیا ڈیوڈ وارنر کو پہلے نہیں کیا تھا اس نے پہلے آؤٹ کیا اس کے بعد اس نے مچ ماش کو آؤٹ کیا ماش کا دال ماش بنا دیا لیکن اس کے بعد اس نے زبر دست وکٹ سٹیو سمیت کی اور اس کے بعد چلا گیا گیا گلن میکسوال تو یہ سارے لوگ چلے گئے مگر شاداب نے کیا گین بازی کی میں صرف ان ایٹالیوں کیا کھیلے کیا کھیلے یا شاداب بلن اولی بریلینٹ بھائے لیکن ویٹ کا اگر ہم تعریف نہ کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا رضوان محمد رضوان کی اور سات آج چلا ہے ایک بندہ جس کا نام ہے فقر زمان فقر عالم فقر زمان فقر پاکستان کی شان پاکستان وہ صلاح ہے آج مگر پاکستان کی ٹیم نہیں چلی میں بہت خوفہ ہوں لیکن آج میں آپ کے سامنے تھوڑا ہس کے بات کر رہا ہوں مگر میں تو بہت خیال رہا ہوں چلے ملتے ہیں ایک سیڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ہی ہوگی ہے وہ ایہاں جو ملتے ہیں ہمیں